ملک و غور کا بادشاہ بہت ظالم تھا لوگوں کے مویشی زبردست پکڑوا لیتا ان سے سخت کام لیا جاتا اور تانے گھاس کی پرواہ کوئی نہ کرتا نتیجہ یہ کہ اچھے خاصے پاندروں سے جانور ایک دو مہمی ہلاک ہو جاتا بادشاہ ایک مرتبہ شکار کھیلتا لشکر سے بچھڑی ہے رات ہوئی تو ایک گاؤں میں ٹھہراز دیکھا کہ ایک کسان اپنے گھر کو اپنے گدے کو ڈھنڈے سے مار مار کر اس کی ہٹیاں توڑ آتا وہ اسے سمجھانے لگا کہ بے سفان پر ظلم نہ کر ہوان بھی ہماری طرح ہی جان رکھتا ہے کسان پوری فلسوی تا مگر بادشاہ کو نہیں پہنچ جاتا تھا بولا اے اجنبی تو میری مسئلہ سے واقع نہیں تو مجھے کرا بلا کہتا ہے برا بلا کہتا ہے مگر حضرت خطر کے مطلق تیری کیا رائے ہیں انہوں نے خواہ خواہ ایک غریب ملاح کی کشتی کے تک دوڑا لے تھے بادشاہ نے کہا اس علاقے کا ظالم بادشاہ ان کی کشتیاں چھین لیتا تھا حضرت جزن پر جان بوجھ کر اس کی کشتی کو عیددار بنا دیا تھا تاکہ ظالم اس کی طرف تالے سے نہ دیکھیں کسان نے کہا پھر میرا پینل بھی جائز ہے میں اپنے گتے کو اس لیے ذنی کہا ہوں تاکہ بادشاہ کی حریث نظر ادھر نہ پڑے تاندرست گتا ظالم بادشاہ کی قبضے میں چلے جانے سے یوں ہی بہتر کہ وہ نمی ہو اور میرے ہاتھ میں رہے ہمارے ظالم بادشاہ اور اس کی حکومت میرے لئے ہمارے ظالم بادشاہ اور اس کی حکومت پر لانت ہو یہ کمبخت چار دن کی عیش کی خاصر خدا کے خوف سے واپل ہے اس سے زیادہ منحوس اور کون ہے کہ جسے دوسروں کو تقلیق کا احساس ہی نہیں اچھا ہو کہ یہ ظالم کسی دن اپنے پستر پر سوتے کا سوتا رہ جائے کسان کی بات معقول تھی بادشاہ ہی وہ ناغوار تو گزری مگر سچی بات کی تصدیر سے اس کا دل کام ہوتا جون جون صبح ہوئی اس کے تمام امیر کسیر جو پچھڑ گئے تھے تلاش کرتے کرتے ادھر آ نکلے بادشاہ کو ذرا سکون محسوس ہوا تو بدتمیز کسان یاد آیا سپاہی آگئے اور اسے گرفتار کر کے بادشاہ کے سامنے لے آئے بادشاہ نے جلال کو سر اڑانے کا حکم دیا جب کسان نے دیکھا کہ موت سر پہ آ پہنچی ہے تو جو جی میں آیا جھٹ کہے گزر قائدہ ہے کہ گلم کے سر پر چاکو چلتا ہے تو اس کی زبان اور تیز ہو جاتی ہے بولا اے ظالم ایک مجھے مارا تو کیا تیرے دنوں اور جور کی بدولت ساری دنیا نہ خوش ہے مارتا ہے تو سب لوگوں کا خاتمہ کر دے اور اگر سچ بولے پوچھے تو غریبوں کا خون بہانے سے تیرے حق میں بہتر ہے کہ ظلم سے باز آیا اور اپنی آقبت سموار لے اس سے کیا حاصل کہ دو چار پشاندی مستخورے تیرے سامنے بڑی تاریخ کریں اور ساری دنیاں بیٹھ پیچھے تجھے لانت ملامت کرتی رہی کسان کی بات نے اپنا اثر دکھایا اور ظالم بادشاہ کو اپنی گلتی کا احساس ہوا غریب کسان کی اچان بخش کی اور شکرانے کے طور پر اس پراؤں کی نمبرداری اس کسان کے حوالے کر دی موسیقی